اسلام علیکم فرینڈز آج میں آپ کو بتاؤں گا آیا صوفیہ موس کے بارے میں جسے دا ہولی ویسٹم بھی کہا چاہتا ہے یہ مسجد ترکی کے شہر استمبول میں واقع ہے یہ پہلے چرچ میں بنائی گئی تھی یہ مسجد 1537 بی سی میں رومین ایمپائر کے بادشاہ چسٹینین نے بنائی تھی اس مسجد کا جو گمبت ہے یہ چار بڑے پیلرز کے سہارے کھڑا ہوا ہے جو کہ ایک بہت ہی جو کہ اُس زمانے میں ایک بہت ہی بڑا پروچیکٹ تھا جسے دنیا بھر کے جسے اُس زمانے کے دنیا بھر کے میتھیمیٹیشن اور گریگ آرٹس نے مل کر بنائی 1453 میں جب اوٹومین ایمپائر نے قبضہ کیا تو اس چرچ کو مسجد میں تبدیل کر دیا گیا 1616 میں اس مسجد کے بلکل ساتھ ہی سلطان احمد موسک بنائی گئی جسے دا بلو موسک بھی کہا جاتا ہے دوسری جنگ عظیم میں جب ترکی میں زوال کا شکار ہوا اور ترکی میں قبضہ ہوا تو اس مسجد کو بھی بان کر دیا گیا چار سال کے لیے اور جب 1935 میں اس مسجد کو جب کھولا گیا تو یہ مسجد نہیں بلکہ ایک میوزیم اسے بنا دیا گیا جو کہ اس وقت سے لے کے جولائی 2020 تک میوزیم رہا لیکن اس کے بعد اسی جولائی 2020 میں ترکیش گورنمنٹ نے اسے مسجد میں تبدیل کر دیا گیا اس کا پہلا نماز جمعہ میں ترکی کے صدر طیب اردوگان نے بھی شرکت کی اور نماز جمعہ ادا کی یہ دنیا کی ایک بہت عالی شاہ سٹرکچر ہے جو کہ بہت ہی کم اس دنیا میں رہ گئے ہیں جو کہ اتنی اتنی پرانی تاریخ رکھتے ہوں اور اتنا پرانا ایک سٹرکچر ابھی تک برقرار جو ہے ورنہ باقی اتنی پرانے زمانے کی سٹرکچر یا تو تباہ ہو گئے ہیں یا تو خودی خودی دست چکے ہیں اس مسجد کی تاریخ اور اس کی کہانی ایک بہت ہی وسیع ہے جو کہ آپ کو ایک ویڈیو میں نہیں بیان کی جا سکتی امید ہے آپ کو بیسک انفرمیشن ملی ہوگی تب تک کے لئے اللہ حافظ